نشیلی چائے اور اندھا کھلا کر زہر قرآنی کے بدماشوں نے لکھنوں سے گھر لوٹ رہے گھوڑا بگی چالک کو نشیلہ پدھارت کھلا کر بے ہوش کر اس کے پاس سے اس کا موبائل فون لوٹ لیا یہ وقت بے ہوشی کے حالت میں پاک بڑا تھانا چیتر دلی ہائیوے سٹیٹ بینک کے پاس پڑا ملا چیتر کے لوگوں کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پلس نے ایک سواج ایمبولنس کی مدد سے یہ وقت کو بے ہوشی کے حالت میں اپچار کے لیے زرہ سپتال میں بھٹی کر آیا بتا دیں کہ سنبھل جنپت کے ایک وڑ فتہگر تھانا چیتر کے گاؤں ریج کا رہنے والا رامو پتر منہ بھارتی لکھنوں میں گھوڑا بگی چلانے کا کام کرتا ہے اور بے بس دوارہ گھر واپس سوٹ رہا تھا بتا جا رہا ہے کہ بس میں زہر قرآنی کے بدماشوں نے یوک رامو کو نشیلی چائے اور اندہ کھلا کر اسے بے ہوش کر دیا اور اس کے پاس سے اس کا موبائل زہر قرآنی کے بدماش لوٹ کر لی گئے یوک شانوار کے صبح پاک بڑا تھانا چیتر دلی ہائیوے پر سٹیٹ بینک کے پاس بے ہوشی کے حالت میں پڑا ملا رہاگیروں کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پلس نے یوک کو اپچار کے لیے زرہ سپتال میں بھٹی کر آیا سرہ سپتال میں ہوش آنے کے بعد ہی یوک گھٹنا کی پوری جانکاری دے پائے گا بسٹی سے آ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ چندوسی کے بسٹے آ رہے تھے بسٹے